علی اجویری صاحب کو بزرگ قرآن میں کہیں لکھا ہے حدیث میں لکھا ہے تو مجھے باپ بتا دیں لوگ بزرگ کہتے ہیں تو گرو نانک بھی بزرگ ہیں دیکھیں اس بات کو آپ مزاق کے طور پر یہ علمی ڈسکیشن ہے کسی شخص کا بزرگ ہونا لوگوں کی نظروں میں ہے اگر کوئی کہتے ہیں کہ پرانا ہو گیا تو بزرگ ہے تو اشری تھانوی بزرگ نہیں ہے تو بریلوی تو کہتے ہیں اشری تھانوی کافر ہے آلہ حضرت کا فتوہ ہے اسامر ارمین میں تو خود بزرگوں کو کافر تو بریلوی خود کہتے ہیں لیکن اپنوں کو نہیں دوسروں کو تو جب آپ کے بزرگوں کو برا کہتا ہے تو آپ برا نہ مانا کریں اس وقت ہی آپ کو خیال آتا کہ بزرگ سانجیہ ہوں نے ماما سانجیہ ہوں نے بزرگ سانجھ ہوتے ہیں تو بات ہے کہ بزرگ ہے ہی نہیں ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اب آپ ہی مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ہوں ہم کہتے ہیں جو ہو سکتا ہے ہوں اور ہو سکتا ہے نہ ہوں تو یہی چیز کافی ہے کہ ان کی بنیاد کے اوپر کسی کسا لڑا ہی نہیں جا سکتا جو بزرگ دیفنیٹلی ہیں وہ صحابہ اور اہلِ بیعت ہیں یا وہ بزرگ جن کی کتابیں ہیں جن کی تعلیمات تھیں نا آج وہ بزرگ دیکھیں ہمارے ٹیبل پہ ہیں کتنی اترام سے ان کو رکھاوا ہے ہم سے زیادہ کون بزرگوں کا اترام کرتا ہے تو علی اجویری ہوں مہیر الدین چشتی ہوں اور جتنے جتنے بزرگ یہ لوگوں نے ڈیکلیئر کیا ہے نا بزرگ قرآن و سنت میں کہیں آیا ہے نہیں پھر آپ کہیں گے انہوں نے کلمہ پڑھایا ہم کہتے ہیں اگر کلمہ پڑھانا دلیل ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں ہندووں کو کلمہ پڑھایا ہے تو بریلوی دووندی ڈاکٹر زاکر نائک کو ولی اللہ کیوں نہیں مان رہے ہاں تو آڈے بابے دی کوئی ویڈیو نہیں کلمہ پڑھانے دی زاکر نائک دی ایسی ویڈیو نے کہ وہ مودی خبیص نے ان کو وہاں سے ملک بدر کر دی ہے اس وجہ سے کہ اتنے ہندو مسلمان ہو رہے تھے تو سر بزرگ فیڈ زاکر نائک نے کیوں نہ منی ہے جدو تک زاکر نائک نے ولی اللہ نہیں من دے سی تو آڈے کسی بابے نو نہیں من دا کیونکہ تسی اگر کٹائک کرائیٹیریہ یہ بنایا ہے نا کلمہ پڑھانے کا زاکر نائک نے نہیں کلمہ پڑھایا تو برین بھی مانتے ہیں اس کو ولی اللہ پھر ہم کیوں مانے ان کے یہی کرائیٹیریہ تھا لہٰذا ایک کلمہ پڑھانا نوے لکھ نوے لکھ نوے کروڑ بھی ہوئے سر اول تھے وہ کسی ویکھیا نہیں دوسرا ویکھ بھی لے ہوتے پھر آؤ پھر وہ پتہ کیا کہیں گے کلمہ تو پڑھایا ہے ان دواؤں کو لیکن زاکر نائک جو ہے نا اس کے قیدے ٹھیک نہیں ہیں سر یہی مسئلہ آپ کے بزرگوں کے ساتھ اکثر قبر چاٹو ہیں قبروں سے مانگنے والے ہیں ہم ان کے قیدوں کو کیسے صحیح مانگیں جب علی اجویری صاحب کشور ماجوب میں یہ لکھیں کہ میرا مسئلہ ہوا تو میں بازید بستامی کی قبر پہ جا کے میں نے جھاڑو دیا اور میرا مسئلہ حل ہوا تو پھر سر علی اجویری صاحب کی قبر پہ بھی لوگ آ کے جھاڑو ہی دیں گے نا کہتے ہیں پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں کہا تھا ہماری قبروں پہ آ کے کرو سر وہ کہہ کے گئے تھے کہنا ڈریکٹ تو نہیں ہوتا یہ کون ہوتا ہے کہ میری قبر تیار کرنا ایسے تو نہیں ہوتا کسی بزرگ کو جج کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کی جو کتاب ہے نا اس میں اس کی تعلیمات لکھی بھی ہوں گی ورنہ تو کوئی شخص نہیں ہے نا اس کا تعریف تو کوئی نہیں ہے آپ پاکستان آپ میں جیلم میں آپ کو ایک مزار دکھاتا ہوں پوری زندگی وہ ننگا یہاں پھیرتا رہا جب مر گئے لوگوں نے اس کا مزار بنایا سیکنڈوں عورتیں مات جاتی ہیں مزار پر تو ہزار سال بعد تو یہ بھی کوئی نہ کوئی بابا ہوگا تو پھر اس وقت جب کوئی اس زمانے کا انجین یہ رکھے گا کہ یار کیا دلیل ہے دلیل پیش کرو تو آپ پھر بتائیں گے جی ان کی یہ کتاب ہے اگر کوئی کتاب ہوئی ویسے ناہمیہ دیتے کتابیں نہیں ہوئی ہیں اور جن کی کتابیں ہیں نا ان کتابوں میں وہ وہ الفول چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس کے بعد تو خسن احسان قائم ہی نہیں رہتا پھر کہتے ہیں نا یہ کتابیں تھی ان کی لیکن نا وہ تبدیل ہو گئی اچھا جن کی کتابیں ہی تبدیل ہو گئی پھر تو کوئی پتا نہیں کہ جو اس میں صحیح باتیں میں لکھی ہیں وہ انہوں نے نہ کہی ہو وہ کسی نے ان کو بزرد بنانے کے لیے ڈال دیو اصل باتیں وہ ہی ہوں جو غلط لکھی نہیں ہیں وہ ہی ان کی تعلیمات ہوں پھر تو یہ بھی ہو سکتا ہے ہاں جن کی اثینٹی سٹی کر دی قرآن نے جس طرح ایسا ابن مریم کو اللہ تعالی نے کہہ دیا وجیحن فرد دنیا والا آخرا اب پوری انسانیت بھی کٹھی ہو کے کہے نا کہ حضرت ایسا ابن مریم کی تعلیمات غلط نہیں ہیں وہ خود غلط ہے ہم نہیں مانے گے کیونکہ ان کے پیچھے قرآن اور سنت کڑے ہیں ان کو ویریفائی کر اب انبیاء کے صحابہ تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں نا بعد کے لوگ ان کے بارے میں کوئی کیسے ڈیفائن کر سکتا ہے کہ وہ بزرد گیا ہے یا نہیں لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود کسی بزرد جو مر چکا ہے اسے گالی گلوچ آپ نہ دیں غلطی وہ آپ دنکے کی چوٹ پر ہائی لائٹ کریں گے میں نے نہیں ثابت کیا صحابہ اور سکر کا واقعہ پاکستان لیول کے ایک بریل بھی مفتی ہیں انہوں نے تو مجھے یہاں تک کہہ دیا میں ان کا نام نہیں لیتا انہوں نے کہا کہ اللہ معافی دے علی اجویری صاحب جانے اور اللہ کا معاملہ ہے میں تو کبھی بھی اس واقعے کو ان نہیں کرتا کہ عزید ابن عارسہ کی بیوی کے ساتھ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں سکینڈل کشور ماجوب میں لکھتی ہے ناؤدو اللہ لیکن پبلک میں آگے وہ بیان کریں تو ان کی پبلک ہی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں اور اگر یہ کہہ دیں کہ یہ کشور ماجوب میں بعد میں کسی نے داخل کر دیا تو پھر میں ڈانگ لے کے کلوتے ہیں کہ اچھا باج داخل کی تھا یہ سب کچھ باج داخل ہویا ہے نہ باب بیت ہے نہ کتاب ہے ہاں if there is no kشور ماجوب there is no علیہ جویری if there is no المحند اللہ المخوند there is no if there is no سامل ارمین there is no بریلویت کیونکہ انہی کتابوں پہ کھڑے ہوئے